ہر دوئی میں گراہک کو روپے واپس نہ کرنے پر ابھوکتہ آئیوگ نے ایس بی آئی بینک مینجر کو جرمان سہید دھنراشی واپس کرنے کے آدیش دیئے ابھوکتہ آئیوگ نے آدیش دیتے ہوئے کہا کہ یدی پیتالیس دنوں کے بھیتر بینک دورہ گراہک کو اس کے روپے واپس نہیں کیے گئے تو بینک کو سات پرتیشت اترکت بیاج بھی دینا ہوگا آپ کو بتا دی کہ کھاتا دھارک نے ایٹی ایم سے بیس ہزار روپے نکالے اس دوران کھاتے دھارک کے کھاتے سے دھنراشی ڈیبٹ ہو گئی لیکن اسے روپے نہیں ملے گراہک نے ٹول فری نمبر پر اس کی شکایت تو کی لیکن اس کی سمسیا کا سمادھان نہیں ہوا لہٰذا اس نے جلہ ابھوکتہ آئیوگ کی شرد نہیں 26 مارچ 2021 کو میں نے پیانی چونگی ایٹی ایم سے بیس ہزار روپے نکال رہا تھا بیس ہزار روپے نکالنے کے بعد میں یہ ہوا کی وہاں کا سرور ڈاؤن تھا اس وجہ سے میرے ایک آنٹ سے پیسہ کٹ گیا لیکن مجھے پیسہ پرات نہیں ہوا اس کے بعد میں میں نے کمپلینٹ کی ٹول فری نمبر پر اس میں نے اسٹارنج یہ ملا کی پانچ اپریل 2021 کو میرے ایک آنٹ پیسہ واپس آ گیا ہے لیکن اس میں میرا پیسہ واپس نہیں آیا تھا اس کے بعد میں میں نے اپنی ساکھا میں کمپلینٹ کری کمپلینٹ کرنے میں پھر سے یہ نمبر پیسہ ملا کی پانچ اپریل کو میرے ایک آنٹ پیسہ واپس آ گیا لیکن پیسہ واپس نہیں آیا تھا میں نے اسٹینمنٹ بھی انکلائی اسٹینمنٹ میں کہیں پر بھی پیسہ واپس نہیں آیا تھا اس کے بعد میں سمبندی ساکھا میں گیا جو اس کی مین برانچ ہے وہاں پر دو سے تین بار کمپلینٹ کری لیکن پیسہ میرے ایک آنٹ میں نہیں آیا ہے اس کے بعد میں میں نے اوپوکتہ فورم میں کیس کیا کیس کرنے کے لگو ڈیڑھ سال کے بعد میں میں یہ کیس جیت گیا ہوں اس میں مجھے تیز جار روپے دینے کا جو ہے فیصلہ ہوا ہے جیلا اوپوکتہ فورم حردوی میں ایک سلمان علی دوارہ بادیوجیت کیا گیا تھا جو اسٹیٹ بینک سانی روڈ حردوی کے خلاف تھا اور اس کا ایٹی ایم سے بیس ہجار روپے نکل گیا تھا جو بینک میں بار بار اس نے چکر لگایا اس کا باپس نہیں کیا گیا تب اس نے مکنوا دائر کیا مقدمے میں جا صاحب نے ایک سال کے اندر ہی نیڑنے پاریت کر دیا تھا اس میں بیس ہجار روپے اس کا جو نکلا تھا باپس کرنے دس ہجار جربانہ حرجہ کرچہ اور تیس دن کے اندر ادان ہونے پر سات پرسن انٹریسٹ کا بھی